سکھر میں عمارت گرنے کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے مزید دو لاشوں اور دو زخمیوں کو نکال لیا گیا حلاق ہونے والوں کی تعداد پانچ زخمیوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے گزشتہ رات سکھر کے علاقے سٹیشن روڈ پر قیامت سغرہ برپا ہو گئی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تین منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی کئی جیتی جاگتی زندگیاں ملبے تلے دب گئیں اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں حادثے کی جگہ پر پہنچیں آپوریشن میں پاک فاج، رینجرز، پولیس، ایدھی اور دیگر اداروں کے رضاکار حصہ لے رہے ہیں بھاری مشینری کے ساتھ ملبہ ہٹانے اور پھسے ہوئے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے پی ایم ڈی سی کی ٹیم بھی امدادی کاموں میں شریک ہے کمیشنر سکھر شفیق احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مزید افراد کے پھسے ہونے کا خدشہ ہے پاک فاج کے جوان ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے سراغ رسا کتنوں سے بھی مدد لے رہے ہیں انتظامیہ کی مطابق امارت میں چار سگے بھائیوں کی فیملیا رہائش پرزیر تھی افسوسناک واقعے کے بعد شہر کی فضا سوگواد ہے